جیسا کہ پورے ملک میں بلکہ پورے دنیا میں یہ ایک بیماری آفت کے آفت زیادہ سمجھ لیں پوری دنیا ہو گئی ہے یہ کوئی ہمارے انسانیت کے علمیہ ہے کہ کچھ گناہ ہے یا کچھ ایسا ہے جس کے سب سے بڑا ذریعہ تو اللہ پاک کی ذات ہے میں اپنے دعا گو ہوں پوری دنیا کے لئے خصوص عالم اسلام اہلیان پاکستان اور اہلیان چکوال کے لئے کہ اللہ پاک اس مشکل کی گھڑی میں تمام انسانیت ہے ہماری غلطیوں ہماری خطاوں کو معاف فرمائیں اور ہمیں اس مصیبت سے تمام انسانیت کو نجات دلیں میری گزارش ہوگی ہے ایک تو جہاں عبادت کا زور رکھیں اپنے گھروں میں رہ کے جو حکومت اور ڈاکٹروں کے انسٹرکشن ہیں وہ جو بات بتا رہے ہیں اس پر پراپر عمل کریں کیونکہ عمل ڈسپلن ڈسپلن سے ہی قومیں بنتی ہیں اور قومیں مل کے اپنے جذبہ ایمانی سے خاصوصاً مسلمان مسلمانوں کے لئے یہ اس وقت بہت اہمیت ہے کہ ہم اپنے جذبہ ایمان کو ہمیشہ کی طرح ساتھ رکھتے ہوئے اس جذبے سے اسے ڈریں نہیں بلکہ اس کا مقابلہ کریں اور اللہ سے جتنی ہو سکے استغفار پڑھیں اور نوافر ادا کریں اور اللہ سے معافی طلب کریں اور انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کو اس موزی مرض سے نجات دلائیں گے اور تمام دنیا عالم اسخصوصاً عالم اسلام اور اہلیان پاکستان اور سب سے بڑھ کے میں اپنے اہلیانی چکوار کیلئے دعا گو ہوں کہ پروردگار ہمیں ہمیشہ کی طرح سرخ روح فرمائیں گے اور ہم اپنی حکومت کا اور اسلام کا جذبہ لے کے اپنے لوگوں کی جہاں تک ممکن ہو سکے خدمت کریں اور خدمت کے جذبے سے باہر نکلیں لیکن جو ممکن ہو وہ کریں یہ نہیں اپنی تمام اس مسئبت کی گھڑی میں اپنے خوشیوں کو بھلا کر جو ممکن ہو سکے اپنے اہلِ بطن کی امداد فرمائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس موزی مرض سے نجات دلائیں گے اور ہمیں اس پریشانی میں سرخ روح فرمائیں گے پروردگار اپنے محبوب سرکار محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور ان کے اہلِ خاندان کے صدقے میں ہم سب کو انشاءاللہ اپنے حفظ و امان میں رکھتے ہوئے سرخ روح فرمائیں گے السلام علیکم عبقا دواغوافتا